مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی امریکہ میں ایک نوجوان تھا کلمہ گو مسلمان تھا لیکن جس دفتر میں وہ کام کرتا تھا اس دفتر میں کام کرنے والی ایک امریکن لڑکی سے اس کا تعلق ہو گیا اس کا یہ محبت کا تعلق اتنا بڑا کہ اس نے محسوس کیا کہ اب میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا چنانچہ اس نے پرپوزل یعنی تجویز بیج دی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں لڑکی کے والدین نے کہا ہماری یہ شرط ہے کہ ہم حسائی ہیں اس لیے آپ کو اپنا دین چھوڑ کر حسائی ہونا پڑے گا والدین سے ایک اتنا تعلق کرنا پڑے گا آپ اپنے ملک واپس نہیں جایا کریں گے جس کمیونٹی میں آپ رہتے ہیں اس کمیونٹی کے لوگوں سے آپ بلکل نہیں ملا کریں گے اگر آپ یہ تمام شرائط پوری کر سکتے ہیں تو ہم اپنی بیٹی کی شادی کر دیتے ہیں یہ اپنے جذبات میں اس قدر مغلوب الخال تھا کہ اس اللہ کے بندے نے یہ تمام شرائط قبول کر لی ماں باپ سے قطع تلقی عزیزو کارب سے رشتہ ہتم ملک سے رشتہ ہتم جس کمیونٹی میں رہتا تھا وہاں آتا جاتا تھا وہاں سے رشتہ ہتم حتیٰ کہ اپنا مذہب چھوڑ کر حسائی بن گیا اور حسائیوں کی طرح محول میں زندگی بسر کرنے لگ گیا پھر اس نے اس لڑکی سے شادی کر لی مسلمان بڑے پرشان کبھی کبھی وہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے مگر وہ ان سے ملنے سے کترایا کرتا تھا کہیں پبلک میں مل جاتا تو یہ دور سے ہی کنی کترا جاتا تھا لوگ بلاہر تھک گئے کسی نے کہا کہ اس کے دل پر مہر لگ گئی ہے کسی نے کہا کہ یہ اب جہنمی ہو گیا ہے کسی نے کہا اس نے بڑا مہنگا سودا کیا جتنے موں اتنی باتیں اسی حال میں اس کو ایک سال گزر گیا دو سال گزر گیا یوں ہی چار سال گزر گیا اس کے دو سحباب اب اس سے میوس ہو چکے تھے حتیٰ کہ یہ ان کی یاداش سے بھی نکلنے لگ گیا اور بولی بسری چیز بنتا چلا گیا اچانک ایک دن امام صاحب نے مسجد کا دروازہ کھولا یہ نوجوان بھی فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آیا وضو کیا اور مسجد میں صف میں آ کر بیٹھ گیا امام صاحب بڑے حران ان کے لیے تو یہ بڑی عجیب چیز تھی انہوں نے نماز پڑھائی پھر اس سے سلام کیا اس کو اپنے حجرے یعنی کمرے میں لے گئے انہوں نے محبت پیار سے بٹھا کر ذرا پوچھا کہ آج بڑی مدت کے بعد آپ کی زیارت نصیب ہوئی ہے اس وقت اس نے اپنی حالت بتائی کہ میں نے اس لڑکی کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا بہت کچھ میں نے اپنا ضائع کر دیا لیکن جس گھر میں رہتا تھا میرے اس گھر میں ایک جگہ پر اللہ کا قرآن پڑھا ہوا تھا میں جب کبھی آتا جاتا میری نظر اس قرآن مجید پر پڑھتی تو میں اپنے دل میں سوچتا کہ یہ میرے مولا کا کلام ہے اور یہ میرے گھر میں مجود ہے میں اپنے نفس کو ملامت کرتا کہ تو ظاہر میں جو بنا پھرتا ہے پھر بھی تیرے دل میں اللہ کا ایمان مجود ہے عمال میرے برے تھے لیکن دل میں کہا کرتا تھا میں نے جس کا کلمہ پڑھا میں نے جس سے محبت کرتا ہوں اس لیے اس کی نشانی میں نے رکھ لی تھی اسی طرح کئی سال گزر گئے ایک دن میں آیا اور حسب ممول میں نے گزرتے ہوئے اس پر نظر ڈالی تو مجھے وہ کتاب نظر نہ آئی میں نے وائپ سے پوچھا کہ ایک کتاب یہاں پڑھی تھی وہ کدھر ہے اس نے کہا میں نے گھر کی صفائی کی تھی تو جو غیر دوری چیزیں تھی جو استعمال میں نہیں تھی ان سب کو میں نے پھینک دیا ہے اس نے پوچھا کہ اس کتاب کو بھی اس نے کہا ہاں یہ نوجوان وہی سے واپس گیا اور جا کر ٹریش کے ابن میں سے وہ کتاب اٹھا لیا جب لڑکی نے دیکھا کہ یہ بڑی سٹرانگ فیلنگ یعنی شدید جذبات کا اظہار کر رہا ہے اس کتاب کے بارے میں تو وہ بھی محسوس کرنے لگی کہ آہر کیا وجہ ہے اس نے کہا کہ بس میں اس کتاب کو گھر میں رکھنا چاہتا ہوں جب اس لڑکی نے کتاب دیکھی تو اس میں عربی لکھی ہے تو اس نے سوچا کہ اس کا اس سے کوئی نہ کوئی ضرور تعلق ہے وہ کہنے لگی دیکھو یا تو اس گھر میں یہ کتاب رہے گی یا پھر میں رہوں گی تمہیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے جب اس لڑکی نے کہا تو میں نے اپنے دل سے پوچھا کہ تُو نے نفس کی ہواہشات کی تقبیل کے لیے وہ کچھ کر لیا جو تجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا آج تیرا رشتہ پروردگار سے ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گا اب تُو فیصلہ کر لے کہ تُو اس لڑکی کو چاہتا ہے یا پھر اپنے پروردگار کو چاہتا ہے جب میں نے اپنے دل میں سوچا تو دل نے آواز دی کہ نہیں میں اپنے مولا سے کبھی نہیں کٹنا چاہتا ہوں میں نے اس لڑکی کو طلاق دے دی اب میں نے دوبارہ کلمہ پڑا اور ہمیشہ کے لیے پکا مسلمان بن گیا ہو تو اتنا غافظ مسلمان ہو کر بھی دل میں اللہ رب العزت کی محبت کا بیج موجود ہوتا ہے لہٰذا ہمیں کسی کو فسک و فجور میں مفتلا دیکھ کر حقیق نہ سمجھا جانا چاہیے کیا حبر اس کے دل میں محبت اللہ کی جو بیج اور چنگاری چھپی ہے اسے دم کہاں سے کہاں پنچا دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھول دیئے شکریہ